آگے بڑھتے ہیں قائد مسلم اگنون نواز شریف نے کہا ہے کہ ایک کھلنڈرہ لائے گیا جس نے ملک کا بورا حال کر دیا ریاست مدینہ کا کچھ پتہ نہیں تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا سکینڈل بہت بڑا ہے چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا سب کا اعتصاب ہونا چاہیے ہم یہاں حکومتیں لینے نہیں بیٹھے عوام کی بھلائی چواہتے ہیں پارلیمانی بورڈ کے جلاس سے خطاب میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ جج شوکت صدیقی نے خود بیان دیا کہ جنرل فیض ان کے پاس آئے اور کہا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دینی ہے ورنہ ہماری دو سال کی مہنے ضائع ہو جائے گی ساکر بن سار کی آوڈیو موجود ہے کہ ان کو اندر رکھنا ہے اور سابق شرمن پی ٹی آئی کو لانا ہے بدنصیبی ہے ہماری کہ اس طرح کے کھیل کھیل جاتے رہے ہیں ایک ایسا کھلنڈرہ ملک پہ آ گیا ہے یا لایا گیا جس نے پاکستان کا یہ عدد اس کو ملک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے مواثرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اخلاقیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے صرف زبانی کلامی مدینہ کی ریاست دور دور تک کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھی راست ریاست مدینہ اور اس میں اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے آپ سن رہے ہیں سارے قصے اور کہانیوں اس کی سب سے بڑا سکینڈل جو پیسے کا کرپشن کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ہے الزام ہم پہ لگاتے ہو کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور سزائیں ہمیں دلواتے ہو مجھے آج سات سال کے بعد انصاف پل رہا ہے آپ جنہوں نے بوگست مقدمے بنائے ہیں کوئی ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں بنائے جج بول رہا ہے وہ شوکر صدیقی کے میرے پاس جنرل فیض آیا ہے میرے پاس آ کے یہ کہا انہوں نے آ کے ہماری دل دو سال کی میند زائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کرس کی بیٹی کو اگر آپ نے جیل سے باہر آنے دیا آپ بتائیں مجھے خود ساکر نصار کی آڈیو ٹیپ ہے کہ یہ دو ہم نے تو ان کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے چیک کرنا ہے جی اسی کے دور میں ایک سو نوے ملن پاؤنڈ کے جو پیسے تھے وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے